یہ ایک منٹ ایک اور گاڑی کا بتا رہے ہیں جو اس سے پہلے گاڑی آئی تھی وہ کس رنگ کی تھی اور کیا تھی وہ گاڑی وہ سر بلیک رنگ کی تھی ان کو میں نے روکے وہ دس تھی اندر چلے آئے میں نے گیٹ روکے وہ آگا نہیں سرکاری نمبر پلیٹ تھی جی سر آپ نے گاڑی کو روکا جی وہ آگے نکل آئے سر انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی جی نہیں وہ سیدہ اندر چلے گئے کتنی دیر کے بعد باہر نکلے وہ پانچ دس منٹ کے بعد سر نکل گئے پانچ سے دس منٹ کے بعد وہ بھی سرکاری نمبر پلیٹ تھی جی سر وہ کتنی دیر پہلے آئے تھے پہلے والی دوسری گاڑی وہ دس منٹ پہلے آئے تھے دس پندرہ منٹ پہلے جی تینکیو دنک جی کس سے آپ کو ملنا ہے انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بتائیں کہ اس سوسائٹی سے اور کون کون سے رستے باہر نکلتے ہیں ہم رستہ بھول گئے ہیں تو میرے سیکیورٹی والوں نے بتایا جی اس کا ایک ہی رستہ ہے اور وہ جہاں سے آپ اندر آئیں اور کوئی اور رستہ یہاں سے نہیں نکلتا آپ وہیں سے واپس جائیں گے تو وہ پولیس والے شکریہ ادا کر کے بات چیت کر کے جائزہ لے کے واپس مڑ گئے اچھا فوری طور پہ میرا سیکیورٹی والا جو ہے وہ سمجھدار آدمی ان میں سے ایک بندہ دروازے پہ گیا اور سوسائٹی کے گارڈ سے ملا اور انہیں جاگر پوچھا کہ یہ پولیس والے آئے تھے آپ سے انہوں نے کیا بات کی وہ ہر ایک سے بات کر کے پھر دروازہ کھولتے ہیں تو انہوں نے جو سوسائٹی کے گارڈ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے دروازے پہ آتے ہی پوچھا ہے کہ عمران ریاض خان کا گھر کہاں پہ ہے انہوں نے کہا ہم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو بتایا کہ وہ والا گھر ہے وہاں سے جا کے آپ بڑھیں گے تو سامنے ان کا گھر آ جائے گا تو دروازے پہ انہوں نے میرا نام پوچھا تھا اور میرے دروازے پہ آ کر وہ بکر گئے اور انہوں نے کہا جی ہم تو صرف رستہ بھول گئے ہیں اچھا اس سے پہلے ابھی میں سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوا رہا ہوں اس کا مجھے امید ہے کہ میرے گھر والی فوٹیج میں وہ آ جائیں گے وہ میں شیئر بھی کر دوں گا سوشل میڈیا پہ اس کے علاوہ پونے دس بجے کے قریب کیونکہ وہاں جو دوسرا سیکیورٹی گارڈ بیٹھتا ہے وہ اس نے آ کر مجھے بتایا کہ پونے دس بجے کے قریب ایک اور سرکاری ڈبل کے بند ڈالا آیا تھا جس نے آپ کے گھر کے دو چکر لگائیں اور اس پوری سوسائٹی کا جائزہ لے کر گیا ہے تو میں نے صرف یہ چیز ریکارڈ پر لانی ہے کہ یہ اس طرح کی ایکٹیوٹی ہے اگر کچھ کانونی کاغذ لے کر آئے گا اور مجھے شو کرے گا تو میں اس کو اپنے گھر میں ویلکم بھی کروں گا اور اگر کچھ ارسٹ کرنے کے لیے آئے گا تو میں پھر اس کے ساتھ چلا